اسلام علیکم میں ہوں دیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں دختی آن لائن آج ہم نالیز ایکویشن کو دوبارہ سٹیڈی کریں گے دوبارہ کا لفظ میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میں اس پر پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن اس ویڈیو کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لئے میں اس ویڈیو کو دوبارہ بنا رہا ہوں تو آپ یہاں پر ایک انیمیشن دیکھ رہے ہیں اور یہ انیمیشن میں نے لی ہے فیٹ سیمیلیشن سے فیٹ سیمیلیشن کی ویب سائٹ کو جا کر آپ سرف کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے مختلف انیمیشن آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو میرے پاس اس وقت جو انیمیشن ہے وہ ہے فلویڈ پریشر اینڈ فلو اور اس انیمیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کلوزڈ پائپ ہے جس کا ایک انٹرسیکشن اسا میں دکھایا گیا ہے اور اس میں سے لیکویڈ فلو کر رہا ہے اور اس لیکویڈ کے پارٹیکلز ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو اگر آپ اس لیکویڈ کی کچھ کریکٹرسٹکس دیکھیں تو میں اگر آپ یہاں پر آپ کو اس کی سپیڈ دکھاؤں جو پارٹیکل فلو کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں گے یہاں پر آپ کو سپیڈ میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا چاہے آپ پائپ کی باؤنڈریز کی طرف چلے جائیں یا آپ پائپ کے بیچ میں چلے جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سسٹم میں ہم نے فلکشن کو انٹریڈیوس نہیں کیا ہے اس وقت تو آپ پہلی اوبزوریشن دیکھنے کہ آپ کی سپیڈ ہر جگہ پر ایک ہی جیسا ویکٹر بنا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سپیڈ کی جو ویلیو ہے میکنیچور اور ڈائریکشن وہ ایک جیسا ہے اسی طریقے سے پریشر دیکھیں یہاں پر اگر دیکھیں تو میں اوپر والی سطح پر جب پریشر لوں گا تو میں میٹرک یونٹ استعمال کر رہا ہوں تو میرے پاس ایک سو چودہ کلو پاسکل پریشر آ رہا ہے اگر آپ انگلیش یونٹ یوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم انڈسٹری میں انگلیش یونٹ یوز کرتے ہیں تو سولان پی ایس ای سکسٹین پانٹ فائیو فور پی ایس ای یہاں پر پریشر آ رہا ہے اگر میں اس کو اندر کی طرف لے کے جاؤں گا تو آپ دیکھیں کہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے 17.5 اور نیچے کی طرف لے کے جاؤں گا تو 18.76 تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ پریشر گیج لگائیں گے تو آپ کو یہاں پر زیادہ پریشر ملے گا اس پائپ کا کیونکہ یہاں پر پانی کا ایک ہیڈ موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ویریشن ہے اسی طریقے سے اگر آپ ایک ہی جگہ پر ایک ہیڈ پر پریشر دیکھیں گے اس طرح ہوریزنٹلی تو آپ کو سیم پریشر ملے گا اس میں بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا لیکن پریشر اوپر اور نیچے لیول کی وجہ سے لیکوڈ کے فلو کے لیول کی وجہ سے آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گا تو ہمارے پاس اس کے ساتھ ساتھ اب میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر ایک سیمپل جنہیں ڈوٹس کہا جاتا ہے سیمپل پارٹیکلز موو کروا کے دکھاتا ہوں تو اگر آپ سیمپل پارٹیکلز جو ہیں تو موو کریں گے اس بٹن کو دبائیں گے تو آپ دیکھیں کہ بلکل ان کے درمیان جو ڈسٹنس تھا وہ ایک جیسا رہے گا اور اس کی وجہ سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر کونسٹنٹ ویلوسٹی ہے ایک جیسی ویلوسٹی ہے اور یہاں پر آپ کو فرکشن نظر نہیں آئے گی لیکن جب میں فرکشن کو انٹرڈیوز کراؤں گا تو پھر آپ کو ان ڈوٹس کی لوکیشن اور آپ پاس میں ان کے ڈسٹنس ڈیفرنٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ فلکس میٹر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ فلکس 5.2 فیٹ کیوبک فیٹ پر سکوئر فیٹ سیکنڈ موجود ہے یہاں پر اس کا یونٹ ہے آپ اس کو اگر موو کریں گے تو آپ کو ہر جگہ پر تقریباً ایک جیسا فلکس ملے گا تو یہ ایک آئیڈیل کنڈیشن ہے ہمارے پاس یہاں پر اب میں نے کلک کیا تو میں نے فرکشن انٹڈیوز کروا دی فرکشن انٹڈیوز کروانے کا مطبع یہ ہے کہ اب پائپ کی سرفیس سے جب لیکویڈ انٹریکٹ کرتا ہے تو وہاں پر فرکشن انٹریکٹ کرتی ہے فرکشن کی فورس موجود ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پر آپ کے پاس لیکویڈ فلو کم ہوگا جبکہ پائپ کے بیچ میں جہاں پر لیکویڈ کے پارٹیکل کی پائپ کی سرفیس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے وہاں پر فلو زیادہ ہوگا تو اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر دوبارہ سپیڈ دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر سپیڈ کم ہے کیونکہ یہاں پر فرکشن بہت زیادہ ہے اور جیسے جیسے میں بیچ میں ہوں گو تو سپیڈ بڑھے گی اور پھر سپیڈ کم ہونا شروع جائے گی تو آپ نے دیکھا فرکشن کیا کرتی ہے وہ فلو کو کم کروا دیتی ہے فلو کی سپیڈ کو کم کروا دیتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ دوٹس کو دیکھیں گے تو اب آپ کو دوٹس بیچ میں تیز جاتے ہوئے محسوس ہوں گے اور اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر فرکشن کم ہے اور پائپ کے ساتھ کم سپیڈ سے جاتے ہوئے محسوس ہوں گے کیونکہ وہاں پر ایک جگہ پر آپ ہوریزنٹلی موو کریں گے تو پریشر میں کوئی بہت زیادہ فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور اس ٹاپک کا تعلق ہے برنولی سے برنولیز ایکویشن اور برنولیز نے جو ایکویشن دی تھی اس پر میں کافی زیادہ ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن آج میں آپ کو ایکویشن دکھانا چاہتا ہوں جو کہ ایک کلوزڈ سرکیٹ کی ایکویشن ہے اور اس میں لیکویڈ کے فلو کو بتاتی ہے تو اگر آپ کے پاس ایک کلوز سرکیٹ میں یعنی کلوز پائپ میں لیکویڈ فلو کر رہا ہے تو برنولیز ایکویشن ہمیشہ ہولڈ کرے گی اور برنولیز ایکویشن میں تین چیزیں ہیں اگر آپ لیفٹ سائٹ پر دیکھیں تو آپ کے پاس پریشر ہے اور پریشر جو ہے وہ اس پوائنٹ پر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو انسٹیٹ میں نے لیے یہ انسٹیٹ لیا ہے اور یہ انسٹیٹ لیا ہے اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایریا کم ہو گیا اس پائپ کا اور اس کی velocity v2 ہے اس کا ایریا a2 ہے اور اس کا پریشر p2 ہے اسی طریقے سے یہاں پر آپ کا ایریا v1 ہے پائپ کا اور اس کے ساتھ پریشر p1 ہے اور اس کا ایریا جو ہے وہ a1 ہو گا تو velocity v1 ہے اور ایریا ای ون ہے ان دونوں کنڈیشن میں ایک ایکویشن ہولڈ کرتی ہے جسے برنولیز ایکویشن کہا جاتا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر پریشر پی ون ہے پلس اگر ہاں کائنیٹک انرڈی کائنیٹک انرڈی آپ دیکھتے ہیں کہ ہاف ایم وی سکوئر ہوتی ہے لیکن اگر ہم لیکوڈ میں چلے جائیں تو وہاں پر ہمارے پاس کائنیٹک انرڈی ڈینسٹی میں بیان کی جاتی ہے تو ایم کی جگہ رو آ جائے گا ڈینسٹی آ جائے گی اور وی سکوئر آپ کے پاس ویسے کا ویسے رہے گا اسی طریقے سے ایم جی ایج کائنیٹک انرڈی پوٹینشنل انرڈی ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رو جی ایج ہے تو یہ ہمارے پاس اس کنڈیشن کی انرڈی ہے جس میں ہمارے پاس پریشر انرڈی ہے ٹوٹل کائنیٹک انرڈی ہے اور پوٹینشنل انرڈی ہے اور وہ برابر ہوگی اس انسٹنٹ پر یہاں پر جو پریشر وہ پی ٹو ہے یہاں پر جو کائنیٹک انرڈی ہے وہ ہاف رو وی ٹو سکوئر ہے اور یہاں پر جو پرینشنل انرڈی ہے وہ رو جی ایج ٹو ہے اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی کروس سیکشنل ایریا کم ہوگا پائپ کا تو وہاں پر ویلوسٹی فلو کی بڑھ جائے گی تب ہی یہ کوئشن ہولڈ کر سکتی ہے اگر آپ اس کوئشن کو تھوڑا سا دیکھنے گوھر سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وی ٹو بڑا ہوگا وی وان سے اور پی ٹو چھوٹا ہوگا پی وان سے تب ہی یہ کوئشن ہولڈ کر سکتی ہے اسے آپ تھوڑا سا سورف کریں گے تو یہ تینوں جو ریلیشنز ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے اور اگر میں اس کو الفاظ میں کہوں تو یہ بیان کر رہا ہے کہ جب ہمارے پاس کروس سیکشنل ایریا کم ہوتا ہے کسی بھی پائپ کا لیکویڈ کی بڑھ جاتی ہے اور اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے یہ چیز ہم اب ویریفائی کریں گے اپنی سیمولیشن کے ساتھ تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پر آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس ویلوسٹی اگر آپ میکسیموم یہاں پر دیکھیں تو 3.4 ہے اوپر اور جو میکسیموم ویلوسٹی آتی ہے آپ کے پاس وہ 5.2 ہے 5.2 سے زیادہ نہیں جاتی اور اگر آپ پریشر دیکھیں تو آپ کے پاس جو میکسیموم پریشر ہے وہ 16.34 ہے تو میں اب اس پائپ کے ایریے کو کم کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے اس پائپ کے ایریے کو کم کر دیا ٹھیک ہے جی اب برنالی صاحب کی جو ایکویشن ہے اس کے مطابق یہاں پر سپیڈ زیادہ ہونی چاہیے تو ہم دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 13.2 فیٹ پر سیکنڈ سپیڈ ہو چکی ہے دیکھا آپ نے بلکل آپ یہاں پر کہیں بھی لے جائیں آپ کو 13.2 سپیڈ نہیں ملے گی اور اس کا کرو سیکشنل ایریہ تو کم ہوئی چکے وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر آپ پریشر کی طرح جائیں تو اب آپ یہاں پر جو پریشر ہے وہ میکسیموم آپ کے پاس 18.8 آ جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس میکسیموم پریشر 18.52 آتے ہیں تو یہاں پر پریشر کم ہے اور ویلوسٹی بہت زیادہ ہے یہاں پر پریشر زیادہ ہے لیکن سپیڈ یا ویلوسٹی کم ہے تو جیسے ہی ہم کلوز سرکٹ میں کسی بھی پائپ کے کروس سیکشنل ایریہ کو کم کریں گے تو برنولیز ایکویشن کو ہولڈ کرنے کے لیے دونوں سائٹس کو برابر رکھنے کے لیے سپیڈ زیادہ ہوگی اور اس کا پریشر کم ہوگا تب ہی وہ ایکویشن ہولڈ کر سکے گی دونوں کنڈیشنز میں تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگیا اور اس کے ذریعے ہم بہت سی کلکولیشنز کرتے ہیں بہت سی اپلیکشنز میں ان کو استعمال کرتے ہیں جن پر میں الگ ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن اب آپ کو برنولیز کی ایکویشن اور ان کی جو بیسک تھیم ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا اور میں نے انٹریکٹیویلی آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ ایکچوری یہ ہوتا کیسے ہیں تختی آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو ہر سکول ہر کالج اور عام بچوں تک پہنچا دیجئے